سر جی سار جی سار جی سار پیارے پترکار بندو ڈوگرہ صدر سوا کا اتحاس آپ جانتے ہیں کہ یہ جمہو کشمیر کے اندر بلا لحاظ مذہب ملت ایک اس قسم کی سنستہ بنی ہمارے بزرگوں نے یہ شاید بھاپتے ہوئے اس کا اندازہ لگاتے ہوئے کہ یہاں ڈیفرنٹ جاتی ہیں ڈیفرنٹ دھرم کے لوگ رہتے ہیں اور کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب کوئی آپس میں کوئی بات چیت ایسی ہو سکتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس گلدستے کو بنایا تھا کہ جب کبھی کالے بادل ایسے من رائے ہیں جمہو کشمیر پر اس کھتے پر تو یہ گلدستہ اپنا اتحاست کو رول اضا کرے آپ جانتے ہیں کہ 1984 سے لے کر کیا ہوا اور اس کا اثر جمہو کشمیر پر کتنا برا اثر پڑا کہ یہاں پر قتل بھی ہوئے یہاں پر لوگ زخمی بھی ہوئے پروپٹیاں بھی کھراب ہوئی اور ایکسپائٹیشن تھی اس وقت بھی ڈوگرہ صد سبا کا یہ گلدستہ ہندو مسلم سیکھ سائی کا بھائی چارہ یہ سب بہر نکلے میدان میں آگے اور مقابلہ کیا کتنی چنگاریاں تھی ان کو بڑی آگ کا روپ نہیں نہیں دیا اس کے بعد کشمیر میں پاکستان نے جس کے لئے کم کا گناونا کھیر کھیلا اور انٹی نیشنل ایلیمنٹ جس نے سر اٹھایا اور وہ ایک فرق پیدا کرنے کوش کی اس کا مقابلہ کیا جمہو کے اندر کسی قیمت پر بہی جارہ خراب نہ ہو اس کے لئے دن رات محنت کی کام کیا دکے کھائے ہر قسم کا رزق لیا اور ایک بات اس میں شروع کی کہ ہم ان بزرگوں کو رناؤنڈ سکالرز کو سنیں کہ وہ انسانیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کس دھرم میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ آپ اسے کو مار ڈالو انسانیت کا کھون کا ڈالو تو ان سے ہم سنیں تو وہ سامنے رکھے ہم نے کہ کانفرنس کا آغاز کیا تھا شروع کی تھی اس کا نام رکھا پیام ہے انسانیت اور یا مانتہ کا سندیش یا محصتہ پر زمانیٹی کانفرنس وہ کانفرنس پہلی انسانیت کے بارے میں کیا اور اس طریقے سے ہم اس میں سکالرز بلاتے رہے جو ہمیں سکھائیں لوگوں کو سکھائیں میسز کیا دیتا ہے ہر دھرم اس کی بات کریں اور پھر تھوڑی دیر وہ بند رہا اب جو حالات بن رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جب بھی الیکشنز آتے ہیں تو چیپ قسم کے جو سیاستدان ہیں جو سستی سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ اصولوں کو